بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زکریہ اور آپ دیکھیں زکریہ اگری انفارمیشن یوٹیوب چینل جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو ملتی رہے ہم آج بات کریں گے گندم پر کہ گندم میں ہم ایسی تین چار کون سے غلطیاں کرتے ہیں جس سے ہم فرٹی لائزر بھی مکمل دیتے ہیں خادے مکمل استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی ستر من پیداوار حاصل نہیں ہوتی تو اس میں سب سے اہم جو ہے نا وہ تین غلطی ہیں پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری زمین کس طرح کی ہے ہماری زمین بھاری سوئل والی زمین ہے یا ریتلے سوئل والی زمین ہے بھاری میرا زمین اور ریتلی میرا زمین میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ جب زمین تیار کریں تو بھاری میرا زمین اور پکے وٹ کے رکبے میں چھے سے دس انچ گہرہ حل لازمان چلائیں تب آپ کو گندم کی پیداوار حاصل ہوگی آپ کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ جی حل نہیں چلانا خادیں زائع ہو جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جو بھاری وٹ کے رکبے ہیں ان میں آپ لازمان چھے سے آٹھ انچ گہرہ حل چلائیں زمین کو نرم کریں تب آپ کی گندم جو ہے وہ جڑیں بنائے گی اور شگوفہ سازی کرے گی پھر جا کے آپ کو جو ہے پیداوار ملے گی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر پیداوار بھی حاصل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ریتلے رکبے میں گندم کاش کر رہے ہیں تو پھر آپ گہرہ حل نہیں چلائیں گے ایک تو آپ گہرہ حل نہیں چلائیں گے دوسری اہم ترین بات جو ہے وہ آپ نے ریتلی زمین میں تیزابی خاد مطلب نیٹروفاس ایم اے پی یا نیٹ ریٹ والی دوسری خادیں گوارہ وغیرہ ایک ہی بار پوری استعمال نہیں کرنی آپ نے اگر جو خاد استعمال کرنی ہے تیزابی خاد جو ہے یا نیٹ ریٹ والی خاد ریتلی زمین میں تو آپ نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر لینا ہے پچاس کلو کی بوری ہے تو آپ اسے سترہ سترہ کیجی تقسیم کر لیں اور اسے تین حصوں میں دیں ریتلی زمین میں گندم پانی بھی دس لیتی ہے تو آپ بہ آسانی دے سکتے ہیں اسے تو آپ اسے تین حصوں میں تقسیم کریں گے بھاری میرا زمین یا پکے وٹ کے رقبوں میں آپ گہرہ حل بھی چلا سکتے ہیں اور چلانا ضروری ہے خاص کر آپ دھان کے بعد کاشتہ گندم کو جب زمین کو تیار کریں گے تو آپ اگر گہرہ حل نہیں چلائیں گے آٹھ سے دس انچ گہرہ حل نہیں چلے گا اور آپ ہلکی پھلکی تیار کر کے اس میں گندم کاش کر دیں گے اور رقبہ بھی بھاری ہو گا ایسا رقبہ جو پانی کھڑا کرتا ہے تو زہری بات ہے آپ جب گندم کو پہلا پانی لگائیں گے یا زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو گندم میں پانی کھڑا ہو جائے گا اور گندم کا پودا با مشکل 24 گھنٹے پانی کو پرداش کرتا ہے اس کے اوپر سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے گندم پیلی ہونا شروع جاتی ہے اور آپ اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ اگر پہلے ہی 20-30 دن میں گندم کے اوپر سٹریس آ جائے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں نہ تو گندم شکوفہ سازی کرے گی اور نہ ہی آپ کو مکمل پیدا بار دے گی اس کے لیے آپ کو پہلے ساٹھ دن گندم کے اوپر کوئی بھی سٹریس نہیں آنے دینا اور گوب کی حالت میں بھی گندم کے اوپر کبھی بھی سٹریس نہیں آنے دینا یہ دو باتیں آپ ذہن نشین رکھیں پہلے 50 سے 60 دن آپ نے سٹریس نہیں آنے دینا اور گوب کی حالت میں سٹریس نہیں آنے دینا آپ کو انشاءاللہ پوری پیدا بار حاصل ہوگی تو جو ہم 30 دن کے اوپر جا کے ویڈی سائیڈ کا سپریے کرتے ہیں یہ بھی گندم کے لیے نقصان دے ہے ہم ادھر بھی اپنا نقصان کرتے ہیں اس کے اوپر میں اندہ دنوں میں ویڈیو بناوں گا جو بھاری رکبہ ہے اسے اچھا تیار کریں تاکہ وہ ہوادار ہو جائے اس میں سے اکسیجن کا گزر ہو وہ تب آپ کو جو ہے اچھی پیدا بار دے گا اور بھاری رکبہ جو ہے اس کے اوپر آپ ڈی اے پی کی جگہ نیٹرو فاس اور ایم اے پی یہ استعمال کریں یہ آپ کو بہتر ریزلٹ دیں گی یہ آپ دو حصوں میں اس کے اوپر استعمال کریں اور فاس فورس کا 60 فیصد اور نیٹرو جن کا 40 فیصد حصہ بیجائی کے وقت استعمال کر دیں موسیقی